بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآلہ اب ذرا آئیے اس طرف دیکھئے کہ ان کا حویہ کیا رہا ہے مصد اقتدار پر اب میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کہ اس کے حوالے اور سمت پیش کروں چونکہ ذوق مطالعہ کم ہو گیا ہے لوگ کتابوں کی طرف حجوع نہیں کرتے اس لئے بہت سے حقائق نگاہوں سے اوجل ہیں لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لئے بعض چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے ایک کتاب لکھی جناب محمد الخضری بہت بڑے علامہ ہیں عرب سے تعلق تھا انہوں نے کتاب لکھی تاریخ تشریح الاسلامی عربی زمان میں کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جناب عبدالسلام ندوی صاحب نے تاریخ فقہ اسلامی کے نام سے اس کے اندر انہوں نے فقہ اسلامی کی تاریخ اور فقیوں کے تذکرے کیے ہیں تو ایک کتاب ہے تذکرہ الحفاظ امام زہبی کی ان کے حوالے سے اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں ایک شخصیت ہے ابن ملی کا ان کے ذریعے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جن کے پاس پہلا اقتدار آیا ہے جن کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قول رسول کو ہم تک منتقل کریں حدیث رسول کو ہم تک منتقل کریں انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول کے اقوال کے بیان کرنے کے سلسلے میں تم لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی اس کی تردید کرتا ہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا تو براوجہ تم اختلاف کا نشانہ بنو گے ہمارے درمیان قرآن کافی ہے تم حدیثوں کو بیان نہ کرو بس قرآن کا حلال حلال ہے قرآن کا حرام حرام ہے اقوال فرمائیے کہ اگر اس وقت بیان حدیث کو اس لیے روک دیا جائے حدیث کو دوسروں تک پہنچانے سے اس لیے روک آ جائے کہ آپس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اب بتائیے آنے والی نسلوں تک اسلام پہنچے گا کیسے یہ پہلی نسل نہیں محفوظ کر رہی اور وہ کہہ رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے جس نے قرآن کی بہت سے آیات کے مقابلے میں قرآن کے بہت سے ارشادات کے مقابلے میں ایک حدیث جس کا کوئی اور دوسرا راوی نہیں تھا اس کو بنیاد کر کے بنا کے رسول کی بیٹی کو اس کے حق سے محروم رکھا تھا یہی تو کہا تھا نا کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے یہ کہا کہ یہ حضور کا قول ہے اور اس کی بنیاد پہ جناب سیدہ کو ان کے حق سے محفوظ رکھا گیا درست ہے آپ نے سنا ہوگا رسول نے ارشاد فرمایا ہوگا لیکن آپ دوسرے مسلمانوں کو منع کر رہے ہیں اس بنیاد پر روایت حدیث سے کہ حدیث بیان کرتے ہو تو تم میں اختلاف ہوتا ہے تو اگر اختلاف ہونے کی وجہ سے حدیث کا بیان کرنا جرم ہے تو جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اس سے کب اتفاق کیا گیا تھا اس وقت جس معظمہ کے سامنے حدیث بیان ہوئی تھی اس نے بھی اختلاف کیا تھا اور اس وقت سے لے کہ آج تک جتنے محبان اہلِ بیت ہیں وہ اس حدیث کی صحت سے انکار کرتے ہیں تو آپ نے جس حدیث کی بنیاد پر اتنا اہم فیصلہ کیا ہے وہ حدیث تو اختلافی ہے اس کے اوپر دو رائے ہیں تو پھر جب اختلاف کی وجہ سے حدیث بیان نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ حدیث کا بنیاد بنانا بنیادی طور پر غلط ہے اچھا اور پھر آپ نے کہا کہ حلالِ قرآن بس حلال ہے حرامِ قرآن بس حرام ہے ہمیں حدیثوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے بسم اللہ حدیثوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے تو اب حلال و حرام کے معاملے میں حدیث تو مدد نہیں کر سکتی اس کو تو آپ نے بیکار کہہ کے نکال دیا وہ تو مدد نہیں کر سکتی تو پھر بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں جب ان کا انحصار صرف قرآن پر ہے حدیث پر نہیں ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ پھر وہ اپنے کو اہلِ سنت اور اہلِ حدیث کیوں کہتے ہیں یعنی ہے نا عجیب بات بھئی اب تو آپ نے حصول مقرر کر دیا کہ ہمیں حلال و حرام کے لئے حدیث کی طرف حجود نہیں کرنا صرف قرآن ہی ہمارے لئے کافی ہے تو قرآن ہی کہہ حلال و حرام کو قبول کرنا ہے تو پھر ان کو اہلِ قرآن کہیے اہلِ کتاب کہیے جو دلچاہے نام دیجئے قرآن سے نسبت تو ہو سکتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قدرت نے آپ کے کہہ ہوئے قول کی خانی کو نمائع کرنے کے لئے خود آپ کے ماننے والوں کے ذریعے سے ایک ایسے نام رکھوا دیا جو ایک تبرہ جاریہ کے طور پر قیامت تک باقی رہے